اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنکل امرضیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام امرضیب ہے دوستو آج ہماری شوپی فائی ڈروپ شپنگ کی پانچویں کلاس ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پرڈکٹ ہنٹنگ کیسے کریں گے ہم شوپی فائی ڈروپ شپنگ کے لیے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ مس کر دیں گے تو آپ کو پورا شوپی فائی ڈروپ شپنگ کا کورس بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا پرڈکٹ ہنٹنگ ایک مین ویڈیو ہوگی ہماری جس میں ہم بیسک آج ہم بیسک پرڈکٹ ہنٹنگ سیکھیں گے اور آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی پورڈکٹ آپ کو اپنے سٹور کے لیے سیلیکٹ کرنی چاہیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکشن بھی آپ کو ملتا رہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلی کسی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ کروم ایکسٹینشن اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے گوگل کروم میں اب آج اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آج یہ ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں سے دو ایکسٹینشن ایک تو یہ چاہیے ہوگا کہ تربو ایڈ فائنڈر اور دوسرا چاہیے ہوگا فیس بک پکسل ہیلپر اگر یہ ابھی تک آپ نے انسٹال نہیں کی ہے تو اب آپ ویڈیو کو روکیں اور سب سے پہلے اس کو انسٹال کریں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرڈیکٹ ہنٹنگ سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کیٹیگری کی پرڈیکٹ آپ کو سیل کر سکتے ہیں اور کون سی پرڈیکٹ آپ کے لیے ہائی لیول رسک ہیں اور کون سی میڈیوم اور کون سی لو لیول کی رسک والی پرڈیکٹس ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اگر آپ تین پکچرز کو اگر دیکھتے ہیں اس میں جو تین پرڈیکٹس ہیں جائیں گی آپ اگر کسی شوپنگ وال میں جائیں گے تو وہاں سے بھی مل جائیں گی آن لین بھی آپ کو نظر آ جائیں لیکن اگر آپ تیسری پرڈیکٹس کی اگر بات کریں تو یہ پرڈیکٹ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اصل اس میں اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو ویننگ پرڈیکٹس سیلیکشن کرائیٹیریا ہے جیسا کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ویننگ پرڈیکٹس سیلیکشن کرائیٹیریا جس میں تین مہین فیکٹر آپ کو دیکھنے ہوں گے اگر آپ اسی پرڈیکٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں اگر پہلے دو دیکھیں تو یہ دونوں پرڈیکٹس ایزی اویلیبل ان دی مارکیٹ ہیں تیسری جو پرڈیکٹس ہے یہ نہیں لگتا کہ ایزی اویلیبل ہو کسی بھی مارکیٹ میں اور اس میں واؤ فیکٹر ہے ملہب حجیب سی پرڈیکٹ ہے تو اس لیے آپ نے اس طرح کی پرڈیکٹس سیلیکٹ کرنی ہے فائنڈنگ گوڈ پرڈیکٹ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہائی رسک پرڈیکٹس کون سی ہیں اب دوستوں جیسا کہ ہائی رسک میں آگئی یہ کریم ہے اب کریم اس طرح کی لیکوڈ کوئی اس طرح کی پرڈیکٹس آپ کو سیل نہیں کرنی چاہیے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو یوز کرے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے اس کو انفیکشن ہو جائے تو وہ آپ کے لیے پروڈیکٹس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہائیکنگ کے جو پرڈیکٹس ہیں اگر یہ ٹوڈ جائے پھر بھی پرڈیکٹس ہے تو اس طرح کی جو ہائی رسک پرڈیکٹس ہیں ان سے آپ کو بچنا ہے اس طرح کی کوئی پرڈیکٹ آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنی آپ نے دروپ چپنگ شوفیفائر کے لیے اچھا اب آتے ہیں جیسا کہ میڈیم رسک پرڈیکٹس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ اس میں بھی نہ جائیں اس میں پروڈیم یہ ہوتا ہے اس طرح کی پرڈیکٹس جیسے یہ ڈرون ہو گئے اور یہ مشین ہو گئی ان میں بیٹری ہوتی ہے اور وہ بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے اور کافی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اگر آپ یورپین ممالک میں اگر آپ یہاں چائنہ سے ڈروپ شپنگ کرتے ہیں تو ڈیلیوری ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں بیٹری ڈیڑھ ہو جاتی ہے جس کے اسے آپ کے ریفنڈ ریٹن کافی بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اس میں بھی آپ کے لاؤس ہونے کا چانسز زیادہ ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ میڈین رسک پرڈیکٹس میں بھی آپ نہ جائیں اگر آپ کا پیشن آپ جانا چاہیں بلکل جا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میڈیم میں ایک اور ہے پرڈیکٹ ہے سائزز میں سائزز کا زیادہ پروبلم ہوتا ہے اور یہ بھی اگر آپ کا اس میں پیشن ہے آپ بلکل جائیں لیکن اس میں بھی یہ پروبلم ہے کہ آپ کے ریٹن کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایشین اور یورپین یا ان کی جو سائزز میں کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ الگ الگ طرح کا ان کا کلچر ہے اور جس کی ویسے سائزز کا پروبلم ہو سکتا ہے یا جو پرڈیکٹ اگر بناتے ہیں ایشیا میں تو وہ وہاں سے ریٹن کے چانسز ریفنڈ کے بڑھ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ پرڈیکٹ پسند نہ آئے سائزز کا تھوڑا سا بھی پروبلم ہوگا تو آپ کے لئے مسئلہ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان پروڈیکٹ میں بھی نہ جائیں جن میں ویرییشن بہت زیادہ ہو اب دوسرے اس کے بعد دیسرے نمبر پہ آتا ہے ٹریڈ مارک پروڈکٹس اچھا ٹریڈ مارک پروڈکٹس میں جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں سٹار وارز اب یہ موویز کا یہ برینڈ ہے اور جس طرح ٹریڈ مارک مطلب یہ کوئی بھی برینڈ پروڈکٹس آپ اگر سیل کریں گے آپ کے لئے پروبلم ہو سکتا ہے کیونکہ کوپی رائٹ آپ کے پاس جیسے یوٹیوب پہ سٹرائک آ جاتی ہے اس طرح آپ کو جو بھی برینڈ ہوگا وہ شوپی فائی کو اگر کلیم کر دے گا اور اس کے بعد شوپی فائی آپ کا آپ کا سٹور کو ڈیلیسٹ کر سکتا ہے اور آپ کو پرمنٹلی بین کر سکتا ہے شوپی فائی اپنے پلیٹ فارم پہ اگر آپ شوپی فائی کی پولیسی کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس لیے ٹریڈ مارک پروڈکٹس کو بھی کوشش کریں کہ وہ پروڈکٹ آپ ایڈ نہ کریں اب ٹریڈ مارک پروڈکٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی پروڈکٹ ٹریڈ مارک ہے اور کون سی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو چیک ٹریڈ مارک پروڈکٹ تو یہ ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو اگر آپ اوپن کریں گے اور یہاں پروڈکٹ جو بھی ایمیج ہوگی وہ ایمیج آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ پروڈکٹ آیا کہ ٹریڈ مارک ہے یا نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا پروڈکٹ سیلیکشن سے پہلے اور اب ہم جاتے ہیں اپنے پروڈکٹ ہنٹنگ کی طرف اور بہت ہی ایمپورٹنٹ سیکشن ابھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اپنے ویڈیو میں بالکل آخر تک ساتھ رہنا ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے جو ایڈ نظر آ رہا ہے اور اس ایڈ کو اگر کوئی بھی فیس بک مارکیٹر اگر کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا اگر اس کا جو سوشل ایکسپریئنس ہے وہ دیکھیں ایٹ پوائنٹ ایٹ کے اس کے لائکس ہیں تری پوائنٹ ایٹ کے اس کے کومنٹس ہیں اور تری پوائنٹ سکس کے اس کے شیئرز ہیں اگر اس کے سوشل ایکسپریئنس کو دیکھیں جو بھی فیس بک ایٹ چلانے والا بندہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ پوڈیکٹ جو بھی ہے یہ پوڈیکٹ کسی بھی طرح کی ہو لیکن یہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ یہ خرچہ بھی کر رہا ہے یہ جو ویب سائٹ والا ہے یہ اس پہ خرچہ بھی کر رہا ہے اور یہ پوڈیکٹ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی خرچہ ایسا فضول میں نہیں کرتا اگر کسی کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے جو ایڈ چلا رہا ہوتا ہے تو دوستو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کے دماغ میں دو کوسچن آ رہے ہوں گے ایک تو یہ آ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پوڈیکٹ ڈروپ شپنگ کی پوڈیکٹس ہے کہ کسی ڈروپ شپر نے جیسے ہم ڈروپ شپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کسی کیونکہ کسی برینڈ کی کوئی اپنی منفیکچر کی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ڈروپ شپنگ کی پوڈیکٹس ہے نمبر من نمبر دو کہ آپ کو کیسے پتا چلے مطلب کہ آپ کے پاس یہ ایڈز کیسے آئیں جیسا کہ یہ میرے پاس شہور ہے تو اس طرح کہ ڈروپ شپنگ جو ایڈز ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئیں یہ دو چیزیں ہم ابھی اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں نمبر یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس ڈروپ شپنگ کے ایڈز آ رہے ہیں پیلی بات دو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈز آئیں کیسے ڈروپ شپنگ کے ایڈز زیادہ سے زیادہ کیسے آئیں اب اس کے بعد آپ کے پاس اگر جتنے زیادہ سے زیادہ ایڈز آئیں گے ڈروپ شپنگ کے اور آپ اس میں سے خود ہی پوڈیکٹ سیلٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے پریکٹیکل کر کے باتاتا ہوں اب ہم یہاں سے آگے بڑھنے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویب سائٹ ہے ڈیوڈگیجٹس ڈوٹ کم تو یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ ڈروپ شپنگ کے ویب سائٹ ہے ڈیوڈگیجٹس ڈوٹ کم ڈروپ شپنگ کے ویب سائٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ جو آپ کے پاس ایڈز آ رہے ہوں گے وہ پھر ڈروپ شپنگ کی ویب سائٹ کہیں گے اگر کسی اور ویب سائٹ کے آپ ڈالیں گے تو دیکھیں گے تو کسی اور ویب سائٹ کہیں گے اچھا اب یہاں سے جیسا کہ نیچے آتے ہیں تو میں یہاں سے پوڈیکٹ کے سیکشن میں آتا ہوں اور اور پوڈیکٹس پہ آتا ہوں یہاں سے ہم کوئی پوڈیکٹس دیکھ لیتے ہیں فور ایکزمپل جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد اس کو میں چیک آؤٹ کرتا ہوں اچھا یہ جیسا کہ ایڈ ٹو کارڈ ہو گیا اور یہاں سے میں نے اس کو چیک آؤٹ کر لیا صحیح ہے یہ چیک آؤٹ ہو گیا تو دوستو اب جیسا کہ آپ نے یہاں سے ایف بی پگزل ہیلپر یہ تو ایکسٹینشن آلرڈی آپ لوگوں نے اسٹال کیا ہوا ہے گوگل کروم میں اب گو آن شوپ سیلیکٹ اپوڈیکٹ ایڈ ٹو کارڈ چیک آؤٹ یہ ہم آلرڈی کر چکے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ویب سائٹ پہ گئے وہاں سے پوڈیکٹ سیلیکٹ کر کے ہم نے ایڈ ٹو کارڈ کر کے چیک آؤٹ کر لیا ہے اب اگلا پروسیجر کیا ہے کہ یہاں سے ہم نے ریپلیس کرنی ہے کانٹینٹ آئی ڈی ویڈ ای ویلیو این کوڈ بیلو یہ کوڈ آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے پورا اور یہ اپنے پاس آپ نے نوٹ پیڈ میں پیسٹ کر دینا ہے وہاں پہ آپ نے یہ پورا کوڈ کوپی کر کے پیسٹ کرنا ہے آپ کے پاس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر نہیں ہے ڈسکرپشن میں اگر آپ کو نہیں ملتا میں دے دوں گا کوشش کروں گا تو آپ اس کو دیکھ کے بھی اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اتنا کوئی لمبا کوڈ نہیں ہے تو یہ آپ نے یہاں سے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جیسا کہ ابھی ہم فیس بک پیگزل پہ جائیں گے پیگزل پہ تو وہاں سے کانٹنٹ آئی ڈی آپ نے یہ اٹھانی ہے یہ کوپی کرنی ہے اور یہ آپ نے ایکس ویلیو میں آپ نے پیسٹ کرنی ہے ایکس والی جگہ میں ایک کھانے میں اور جو ویلیو ہے نیچے وہ آپ نے وائے میں آپ نے پیسٹ کرنی ہے یہ جو وائے آ رہا ہے اچھا اس میں ایکس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بریکڑ میں کوئی سپیس نہ آئے تو میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں وہ آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں سے تو اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے پیگزل ہیلپر پہ آنا ہے فیس بک پیگزل ہیلپر پہ اور یہاں پہ آپ نے آکے انیشیئٹ چیک آؤڈ پہ کلک کرنا ہے اچھا انیشیئٹ چیک آؤڈ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ کانٹنٹ آئی ڈی یہاں سے آپ نے کوپی کرنی ہے یہ تو کانٹنٹ آئی ڈی ہے اچھا اس میں آپ نے بریکڑ کو نہیں چھیڑنا صرف آپ نے کے اندر کی جو ویلیو ہے یہ آپ نے کانٹنٹ آئی ڈی کوپی کرنی ہے اور اب آپ نے ادھر آنا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو ایکس میں پیسٹ کرنا ہے ایکس کے بریکڑ کے اندر اور یہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کیا اور اب دوبارہ آپ یہاں پہ آ جائیں اچھا اب یہاں سے نیچے آپ کو ویلیو کانٹنٹ آئی ڈی کے نیچے ہے ویلیو اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہ آپ نے یہاں ادھر ویلیو وائے میں آپ نے اس کو وائے کو ہٹا کے آپ نے یہاں اس کو ویلیو کو پیسٹ کرنا ہے صحیح اس میں کوئی سپیس نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو خیال رکھنا جیسا کہ اس میں نہیں ہے سپیس کوئی بھی اب آپ کو یہ یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہ کوپی کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں یہاں پہ اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں سے کہ آگے کا کیا بات پروسیجر ہے صحیح اب یہ اگلا ہے کہ go back to the shop right click on the check out and click inspect go in console paste the code and press enter اب سب سے پہلے ہم جائیں گے go back to the shop right click on the check out and click inspect right click on the check out اور یہاں نیچے آتے ہیں inspect پہ یہاں check out پہ کلے کے اور یہاں نیچے آئے inspect پہ اور اب اس کے بعد inspect go in console paste the code and press enter اچھا اب یہاں پہ آگے console اور اس کے بعد paste the code and press enter یہاں پہ ہم نے control v کیا جو کوپی کیا ہوا تھا اور اب enter دبا دیا اب یہ ہو گیا ہے جادو اب جادو کیسے ہو گیا کہ ہم نے ایک فیس بک کو بے وکوف بنا کے ہم نے ایک پرچیز بنا لی ہے اور فیس بک کی نظر میں یہ آ گیا کہ ہم نے یہ پرڈیکٹ اپنے پاس خرید لی ہے اب یہ ہمیں اسی طرح کے ایڈز دکھائے گا جو drop shipping ویب سائٹس کے ایڈ ہوں گے اور جو جو پرڈیکٹ ہم نے select کی ہے اس سے ملتی جلتی پرڈیکٹس ہوں گی یہ دو ہمارے پاس فائدے ہو گئے ایک تو drop shipping کے اب ہمارے پاس ایڈز آتے رہیں گے اور اس کے ساتھ جو پرڈیکٹ ہم نے select کی ہے اس سے related اور پرڈیکٹس جو ملتی جلتی ہے اس کی category میں وہ پرڈیکٹس آتی رہیں گے ہمارے پہ کوئی فال تو کے ایڈز نہیں آئیں گے ہمارے مطلب کے ایڈز آئیں گے تو اب ہم ان پہ ہی کام کریں گے اور ان سے ہی ہم نکالیں گے پرڈیکٹس کہ کون سی پرڈیکٹس ہمارے لیے بیٹر ہے جس کو ہم اپنے سٹور پہ sell out کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے پیچھے جاتے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پرڈیکٹ ہم نے پرچیز کی ہے تو یہ پروف آپ کو یہاں پہ پکزل میں ملے گا جیسا کہ یہاں سے بھی کلک کرتا ہوں اور یہاں سب سے نیچے اگر آپ آئیں تو پرچیز کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پرچیز بھی آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ اس کا نام اور یہ یہ چیزیں جو ہے نا ایک پروف کریٹ ہو گیا کہ بھائی یہ پرڈیکٹ ہم نے پرچیز کی ہے فیس بک پکزل میں آگیا اس کا ڈیٹا اچھا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور یہاں دیکھنا ہے کہ تربو ایڈ ہم نے آن کرنا ہے ایکسٹینشن آہ یہ ہمارے پاس ایک آلڈی میں نے وہ بھی انسٹال کیا ہوا ہے تربو ایڈ فائیڈر اچھا اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس کو میں آن کر دیتا ہوں یہاں جاتا ہوں میں یہ اب میں یہاں سے اس کو آن کر دیتا ہوں تربو ایڈ ہمارے پاس آن ہو گیا اچھا اب ہم یہاں سے اپنے پیج کو کرتے ہیں ری فریش تھوڑا سا ٹائم لے گا تو جو سو اب آپ یہاں اپنے پاس فیس بک نیوز فیڈ میں دیکھیں گے تو سارے ایڈز آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایڈز آ رہے ہیں سپانسر پورڈکٹس آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈز آ رہے ہیں کہ سارے ڈروپ شپنگ ایڈز ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اب کوئی اور پورڈکٹس نظر نہیں آئے گی سب ایڈز ہیں اور یہاں آپ کو نئی سے نئی پورڈکٹس ملیں گی آپ کو اس میں کیسا سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی پورڈکٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں اوپر سے آتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ پورڈکٹ جو ہے نا میں بولوں گا سیلیکٹ نہ کریں کیونکہ آپ یہاں دیکھیں اس کے لائکس کومنٹس اور شیئر یہ اچھے ہونے چاہیے یہ جتنے اچھے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ابھی اس کو اس نے سپونسر یہ پورڈکٹ تو پروموٹ کر رہا ہے لیکن اس کو ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں ملا ہوگا اتنا اچھا اگر جس کے زیادہ ہوں گے نا ون کے پلس ہوں گے لائکس شیئرز اور کومنٹس وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورڈکٹ کافی اس کی سیل آؤٹ ہو چکی ہے اس کا بوجود اس کو اس نے اس پورڈکٹ کو پروموٹ کیا ہوا ہے اور آپ بھی اس پورڈکٹ میں حصہ ڈال سکتے اگر آپ اس وہ پورڈکٹ اگر ابھی اس ٹائم بھی اس کا مطلب جل رہی ہے تو وہ پروموٹ کر رہا ہے تو آپ اگر اس میں حصہ ڈالیں گے آپ بھی اگر اس پورڈکٹ کو پروموٹ کریں گے تو کچھ نو کچھ حصہ آپ کو لازمی ملے گا اور اس کا کچھ نو کچھ فائدہ آپ کو لازمی ہوگا اب جیسا کہ ہم یہاں سے نیچے آتے ہیں دیکھیں یہ بھی میں اس کو بھی نہیں بولوں گا کہ یہ آپ کرے پورڈکٹ یہ دیکھیں 1.8 کے 157 یہ پورڈکٹ دیکھو کچھ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ اس کو پورڈکٹ آپ آپ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ملتی جلتی پورڈکٹ ہیں جیسا کہ آپ اگر اس کو علی ایکسپریس پہ سرچ کرنا جائیں گے تو صحت اس طرح ملتی جلتی آپ کو اور بھی پورڈکٹ مل جائے گی اب جیسا کہ یہاں سے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست پورڈکٹ سے بہت زبردست ریسپونس ہے 4.3 کے 1 کے کومنٹ اور 2 ایٹ یہ پورڈکٹ ٹھیک تھاک چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا پرائس بھی لو ہے اس کی بھی ایک وجہ ہوگی اور اس کو آپ بھی پروموٹ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے ادھر نیچے دیکھیں یہ بھی اچھی پورڈکٹ ہے اس کو بھی میں آپ کو بولوں گا اچھا یہ اس کو چھوڑ دیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا یہ پورڈکٹ ہوگی پتہ نہیں کیا آئی ہے اچھا یہ 1.4 کے یہ دیکھیں اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا یہ دیکھیں 61 کے اس کے لائکس ہیں 1.2 کے اس کے ٹھیک تھاک اس نے بندہ نے خرچہ کیا ہے ٹھیک تھاک اس پورڈکٹ کو پروموٹ کیا ہے اس نے اور ابھی بھی اس کو آرڈرز آ رہے ہیں اگر آپ یہ پورڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیست ہے اس طرح آپ نے پورڈکٹ نکال نہیں ہے اپنے لیے بہت ہی زبردست پورڈکٹس ہے اور اب اگر یہاں سے نیچے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑیں یہ بھی نہیں سمجھ میں نہیں یہ کچھ ہے تھوڑی بہت یہ دیکھیں بہترین زبردست یہ بھی اچھی پورڈکٹس ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ نے کیسے پورڈکٹس فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں اپنے اپنے شوپی فائن سٹور کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے سارے drop shipper کی ہی آپ کے پاس ایڈز آرہیں شو ہو رہے ہیں تو اس سے آپ کو better idea ہوگا کہ کون سا بندہ کتنا آپ اس کے سٹور پہ جا کے visit کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کیا اس کی اور کونسی پورڈکٹس ہیں جو یہ sell کر رہے ہے اور اس کے review check کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ idea ہوگا کہ آپ جس category میں ہیں اس category میں لوگ کیا کیا سیزیں sell کر رہے ہیں اور کتنے کی کر رہے ہیں وہ آپ کتنے کی لے سکتے ہیں اور اس کا فیڈ بیک کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سوچل فیڈ بیک دکھایا ڈو پونٹ سیون کے اس کے کومنٹ فلائکس اس کو اگر آپ دیکھ کے آئیڈیا لگائیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا لازمی کہ کون سی پوڈکٹس ہے جو آپ کو سیل کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے اور کون سیلیٹ پر پوڈکٹ کیسے آپ نے فائنڈ کرنی ہے وہ بھی آپ یہاں سے نیچے جائیں گے آپ کو ترہ ترہ کی نئی نئی پوڈکٹس آپ کو نظر آتی رہیں گی جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو سیلیٹ کر کر نکال سکتے ہیں بالکل تو یہ آج کی بیسک پوڈکٹس ہنٹنگ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم وزید جو ہے ایڈوانس لیول پر جائیں گے پوڈکٹ ہنٹنگ کے لیے اور اور کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور بہت ایپورٹن ویڈیو تھی آج کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تو ہم ملیں گے کسی دیکھس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ آپ فیسے تینک فروچیں